اور اللہ جب اپنے ولی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کا حدف یہی ہوتا ہے کہ وہ امت کو بہت بڑی مشکل سے آسانی سے لے جائے خداوند مطال نے جب انسان کو بیجا ہے تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کہ جو اس کی رفتار کو روکے وہ شیطان کا پورا پرنامہ ہے اور انسان نہیں آزاد ہو سکتا شیطان کے اس سسٹم سے آسان نہیں ہے وہ ایسی ایسی جگہ سے آکے انسان کو گراتا ہے اور یہی اس کے وجود کی آلودگی اسے ولی الزمان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے نے ہماری گفتگو کہ ولی کیوں تنہا رہ جاتا ہے اور کیوں ایک قوم انعطاعت اور رکود کا شکار ہو جاتی ہے آج جمعہ کا دن ہے کیونکہ بہرحال مختص دن ہے اور خاص دن ہے دنوں کے اندر اسے عید کا دن قرار دیا گیا ہے اہمیت کی وجہ سے خاصیت کیا ہے جمعہ کی کہ اس کا رابطہ امام زمانہ سے ہے متوقع ظہور کا دن جمعہ کا دن ہم آج انسان کو زیادہ امام سے جڑنا چاہیے وہ سکتا ہے سات دن میں سے چھ دن آپ کے پاس وقت نہ ہو لیکن جمعہ کے دن امام کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے ہم کیوں اپنے ولی و زمان کے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے وجود میں خدا ناقا صاحب میں اپنی بات ہوں میرے وجود میں وہ آلودگیاں ہیں کہ جو میری آنکھوں کو غافل کر دیتی ہے آیت اللہ عظمہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا کہ امام غائب ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں امام تو حاضر ہیں ہم غائب ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں امام تو ہیں لیکن